ابھی میں جا رہا ہوں میں جلسہ بھی کر رہا ہوں مجھے افسوس ہے جو شعباز شریف صاحب نے ابھی جو اپکس کومیٹی میں بات کیے جو پریس کانپس کیے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اس کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ وہ یہ ثابت کرے کہ کیپی پولیس جو اناوان آہل ہے یا کیپی پولیس کی کیپیسٹی نہیں ہے آپ کو پتے ہیں دہشگردی تو ایک بہت بڑی لانت ہے ہم دہشگردی سے جتنا ہم متاثر ہوئے ہیں کون اس سے متاثر ہوا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ جو ہمارا دور تھا اس میں ہم نے دہشگردی کے اوپر کتنا موثر قابو پایا تھا کتنی دماغی ہوئی ہماری دور میں کتنی دور اٹیک ہوئی ہماری دور میں کتنی خودکشہ ہے ہماری دور میں الحمدللہ ہم نے تو اس کو بلکل کاؤنٹر کیا تھا ہماری سٹریٹیجی اور ہماری پولیسی کامیاب رہی ابھی ہم مسلسل خاص کر برا سعید صاحب اور دور ہماری لیڈرشپ جو کیپی کے اسے تعلق رکھتی ہے وہ مسلسل اس بات کی الارمنگ کر رہی ہیں کہ پھر سے ایک نیا ویو آ رہا ہے اور اس کیلئے ضروری ہے کہ موثر اقدامات کی جائے اس کیلئے ضروری ہے کہ اچھے اقدامات کی جائے بجائے اس کے کہ اس کیلئے موثر اقدامات کی جائے اور دشگردی کے خلاف جو انا موثر پالیسی بنائے جائے اس قسم کی جو انا سچویشن کی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ جو انا پھر ملک میں اس قسم کی ایک سچویشن بنایا جا رہا ہے کہ جہاں شاید یہ فاشسٹ سے زیادہ رویہ ہے اور اپنی مخالف کے خلاف جو نے کریک ڈاؤن ہو جو سب کچھ کر رہی ہے جبکہ ملک پہ خون کی ہولی کے لیے جا رہی ہے آپ نے کیپی کے کے فنڈ روکے ہے کیپی کے کے اس وقت صرف پانچ جنوری تک جو ہے نا دو سو تیس بیلین روپیز جو ہے نا وہ اس وقت ادا کرنے ہیں میں کہتا ہوں بلکل ہم قومی ایجیتی کیلئے تیار ہے ہم تھوڑا عقوبت اپنا رویہ پہ نظر ثانی کریں ایک سنجید کی دکھائیں ہم اپنے ملک کیلئے اپنی قوم کیلئے اپنے مستقبل کیلئے ہر قسم کے قربانی کیلئے تیار ہے اب اپنی ذاتی قدورتیں ہیں اور ذاتی رنجشیں بھی بلا سکتے ہیں لیکن اس کیلئے عقوبت کو سنجید کی دکھانی ہوگی